فقیری کو اپنا شاہد بنایا بلکہ تقریباً ساڑھے تین سو فقراء مبلغین اسلام تیار کیا جن کی پوری زندگی فقیری کا نمونہ تھی سر کشن پرشاد بہاتر جو عیدرباد جتن میں ایک وزیر تھے ایک مرتبہ حضرت مولانا صدیق بیندار صاحب قبلہ تبلیغ کی غلط سے اس کے محر میں تشک لگیا وہ مسلمانوں کی طرح آپ سے ملا دورانے گفترو اس نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ سے ملنے کی بڑی آرزو ہے میں کئی پیروں فقیروں کے پاس گیا چلے کیا وزیفے کیا مگر میرا مقصد پورا نہیں گئی حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب نے فرمایا کہ راجل صاحب یہ تو بہت آسان بات ہے آپ نے بہت مسئیبت اٹھائی آپ کو اللہ اشتر نہیں ملا میں بہت آسانی سے آپ کو اللہ سے ملا سکتا ہوں اور بہت ہی آسان نصفہ ہے اس نے کہا مولانا اگر ایسا ہے تو مجھے فورا بتا دیجئے کیا نصفہ ہے آپ نے فرمایا کہ آپ عمل کرنے تیار ہوں گے کہ لئے ہاں ہاں ضرور کروں گا اگر اللہ ملتا ہے ضرور آپ نے اشارت فرمایا کہ پھر اٹھئے یہ جتنے محلات ہیں جاگیر ہے دولت ہے یہ سب اللہ کے نام پر خیرات کر کے میری طرف فقیر بن جائیے آج آپ میدان میں نکل جائیں کل اللہ آپ کو مل جائے گا اس نے کہا ارے مولانا یہ کیسے ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ بس یہ نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں ہوگا ایک جگہ پہ سورہ کہف کی عملی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ افتدائی دور میں دھار بھار زلہ کے مختلف قوم کے سادو تھے جو مجھ کو بٹھا کر دورے کرنا چاہتے تھے میرا کہیں بھی ٹھکانہ نہ ہونے پر بھار نکلے لنگائیت قوم کے کروڑ پتی مالدار جماعت نے جد مجھ میں دیندار چندسوے شور کے کھرے نشانات دیکھے تو اپنے منصوبہ لے کر اپنی مرضی کے محافظ بنایا ہوئے پروگرام کی دھن میں سونے کا مٹھ بنا کر لالت دکھا کر مجھ کو کھینٹنا چاہا جب میں نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے بنائے ہوئے سونے کے مٹھ میں بیٹھنا نہیں چاہتا بلکہ تمہارے دل پر بیٹھنا چاہتا ہوں تو اپنا سب بھولے کر چلے گئے جو مجھے انتظامنے کی طرف سے دیا گیا ہے میں تو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وجود جو اس دور میں کھا ہوا ہے وہ اس کا مسئلہ کیا ہے اپنا مسئلہ چھوو مات دوسرے کے مسئلہ کو چھڑو مات مسلمانوں کو چھوو مات کافر کو چھوڑو مات ہمارے پاس کیا ہے پرکبندی ہے نا کہیں اور کہیں داتے ہیں مسلمانوں کے پنپنے کی کیا ہے یہ ہی باتیں ہیں اور دوسرا کیا بلیشاہ کیا کہتا ہے ایک پاس بسندرنوی ایک پاس دیوپندی سجدہ دیشیہ سننی ڈھاٹی درقہ بندی یہ ہے فقیروں کا مسئلہ ان کے پاس ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں کیونکہ ان کا بنیادی منشاہ اللہ کی حاکیمت بزرگی اتلافہ قائم کرنا ہے تو میں نے آپ کے سامنے دو آیات کے اتلافت کی جو عرفان زوانے کے لیے بتانا چاہا رہا ہوں وہ ہے قیامت جو یہ سالونہ یانین لومن قیامہ پوچھا جاتا ہے قیامت تب قائم ہوگی فائدہ برق البسر جب آگ بجلی کی روشنی سے چندیا جائے گی اب یہ برقے جناب آج اس کی روشنی سے آگ چندیا نہیں گئی آگ موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں بغیر تار کا اپنے اس جیسے کے ذریعے امریکہ سے رابطہ کر رہے ہیں اسی بجلی کا کرشمہ ہے جو چارج ہوتا ہے آپ کو کہاں سے کہاں بجائیتا ہے اسی بجلی کے کرشمے سے سرکی کو آپ نے گرمی میں بدل دیا گرمی میں کو آپ کو سرکی سے بدل دیا فائدہ برق البسر جب آگ بجلی کی روشنی سے چندیا جائے گی وہ خصف القمر جب چانگیرن ہو جائے گا کہ یہ چانگیرن جو سال میں کئی مرتبہ ہوتا ہے کیا علامت میں خیامت ہو سکتی ہے اور ایک ایسی خیامت کی بات کیا چل رہی ہے جس کے ذریعے انسانوں کا لے کے دیدار ہونا ہے جس کے ذریعے انسانوں کا بلہ کے اپنائی کی فیسے ہونا ہے تو ایک ایسی علامت جو ہر سال ہوتے رہتی ہے ہاں خصف القمر ہو گیا کیونکہ قمر کی اپنی روشنی نہیں ہے خصف کے مانے کیا ہے اس کی روشنی دھل گئی تو اس وقت میں ولایت سلب ہو گئی ہے کوئی ولی نہیں ہے کیونکہ ولی کی اپنی روشنی نہیں ہوتی تھی وہ حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی پا کے کھڑے ہوتے تھے آج دور اکھیامت میں کوئی ولی نہیں ملائے سلب ہو گئی قصف القمر وہ جمعیل شمشہ والخمر تمام دوہاری خوتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے کھٹا ہو گئی وہ جمعیل شمشہ والخمر یکول نیتانی ہوتے ہیں اور کوئی جائپنہ نہیں ہے کیا آج جائپنہ ہے بھوستیاں میں کوئی جیشنیاں میں ہے کسووں میں ہے فلسطین میں ہے عراق میں ہے شام میں ہے پاکستان میں ہے کوئی جائپنہ ہے کلالا وزر الہ ربکہ یوم ایز المستقر آئے جائپنہ ہے کہ تم اللہ کے مستقر کی طرف آ جاؤ اللہ اکبر اللہ کا حقیرہ میرا مستقر کیا ہے وسیعہ کرسی سماوات والار میری کرسی زمین و آسفان پر موحید ہے اب اللہ کے مستقر کی طرف دائیں تو پچھیں گے نا اب اللہ کا مستقر وسیعہ کرسی و سماوات والار اب وسیعہ کرسی و سماوات والار وہ کون ہے وہ وجود کون ہے جو وسیعہ کرسی و سماوات والار ہے ہاں یہ حضرت آدم کا وجود ہے سنوریہم آیاتنا فلافا وفی انفسیہم زمین و آسفان کی تمام وسطیں اس میں ہے جس کو کہا کہا بردہ درختان سب دردہ در حوشیہ ہر بردہ کے جب ترے اس باری فتح کردے گا برگر کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے دیکھا آپ نے اس کا بیچ کتنا سا ہوتا ہے یہی مثال اس قینات کے انسان کی ہے اسی سے نکلا اسی میں بنا ہونا ہے تو اللہ کا مستقر بھی یہی ہے کئی دوسری جگہ نہیں ہے وہ وجود ایک کرسی ہے یہاں آپ یہ تاندوں بٹھالو یہاں آپ اللہ کو بٹھالو جیسا کہ ہمارے مجاہد اس کی پھترک کی تشریقی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں مختصر انداز سے آجا اس کے بعد خیامت کے علامت دوسری بتا ہے یہ قرآن نے کیا کھلی ہے کیا زلزلیں نہیں آگے کیا زلزلیں نہیں آگے کیا زمین اپنے پیٹ میں کا سب کچھ نہیں نکال دی اب کیا رہا زمین کے اندر ہر چیز نکال دی یہی عرق تھے جو پھجور اٹھاتے تھے ان کے جھوٹوں میں رہتے تھے ابھی اسی دور میں نکلانا یہ تیر جب بھرکل پسر آ گیا علامت ہے خیامت ہو گئے نہیں تیر نکل گیا ہر چیز بیٹ میں کا نکال دی زمین آروا خیامت کے دن کول جاؤں گے یومت تو ہتیسو اقبار آ جو خبروں کے دن ہوں گے آج صبح کا روا نکلتا ہے دوپیر کا نکلتا ہے شان کا نکلتا ہے ٹیوی پہ اقبار ہے ریڈیو پہ اقبار ہے انٹرنیٹ پہ خبروں خبروں کا دور ہے یہی تو دور خیامت ہے اب خیامت کونسی تین خیامت ہیں ایک خیامت سغرہ جو ہر انسان پہ آتی جائے وہ مشیقوں یعودیوں یکائیوں یا ہندو توائی بھی مذہب کا ہو یا مسلمان ہو وہ ہے زنخدن کا ٹیم آپ سے بیوی بچے خاندان خبیلہ مال اولاد سب چھوٹ رہا ہے تنگوٹ تاریس کوٹری میں جارے ہیں اس کا نام ہے خیامت سغرہ پھر یہ خیامت کبرا ہے جس کا نام نہیں تائین کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائین کیا کیونکہ ہر چیز تو پیدا کی جائی ہے اس پہ اجل ہے ہر چیز پہ جب اجل ہے تو یہ کائنات بھی پیدا کی گئی اس پہ بھی اجل ہے اس اجل کا نام خیامت کبرا ہے تائین کو ہے ایک ہے جناب خیامت واسطہ اب واسطہ خیامت کیا ہے یہ کن تم خیرہ امتن یہ کیا ہے امت واسطہ وَلَقَنُوا شُودَىٰ لَنَا وَيَقُنُوا رَسُولَىٰ لَيْتُمْ شَهِدَىٰ یہ کیا ہے امت واسطہ مسلمان ہے تو آج خیامت جو آئی ہے وہ مسلمانوں پہ آئی ہے یہودی جو گنتی سے گرے جاتے ہیں وہ تو دنیا میں مزے کر رہے ہیں ہر پانچوہ شخص دنیا کا مسلمان ہے جہاں دیکھو کچھ مسلمانوں پہ لگ رہی ہے تو یہ خیامت کس پہ ہے خیامت پر مسلمانانِ عالم خیامت واسطہ پر مسلمانانِ عالم وہ جو تمام علامتیں تھی وہ آج آج پہ سامنے ہیں اسی کو کہا خاریہ کہتے ہیں مسئبتوں ایک مسئبت کا دوسری مسئبت سے تکڑا جانا کیا ہر روز نہیں مسئبت نہیں ہے اب اسی مسئبتوں کی وجہ سے انسان نسل پتنگا ہو گئے آج دیکھیں ایسی ہزار کاشمیر میں شہید ہو گئے لاکھوں اکوانستان میں شہید ہو گئے لاکھوں فالسکین میں شہید ہو گئے ہزاروں چچنیاں پوزنیاں کسوہوں میں شہید ہو گئے کیا آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے طرزے زندگی میں شادی دیا میں کوئی فرق آیا نہیں آیا اب برسات ہو جائے اسی روشنی سے لڑ لڑ کر کئی جاندار مر جاتے ہیں مسئلے پتنگیں مر جاتے ہیں کیا آپ کو کچھ دکھ ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ یہ بھی شما پہ مر رہے ہیں وہ بھی آزادی کے شما پہ مر رہے ہیں کسی کو کوئی دکھ نہیں اب انسان کی ہو گیا کل فراشم مفسوس مسئلے پتنگیں ہو گیا کوئی احساس نہیں ہے کسی کو وقت کونن جبال کلہ ہنن منفور پڑے پڑے پہاڑ دنگی ویرویں ہو گئے آج برطانیہ اڑ گیا روس اڑ گیا صدام اڑ گیا تیس سال سے حکمران تھا کوئی اس کی دھوم ہی رہا سکتا تھا پہا تھے اے پانچ پھٹکے گھڑے سے نکلا پہا تھا اُڑھا دیا اللہ تعالی آپ دوسری جانا بڑی بات جو کہہ رہا ہے اللہ تعالی کہ یوم تخم الساد یوم ایزنی تفرخون خورب خیالت میں مسلمان فرخہ فرخہ ہو جائیں گے کہ آج کوئی بچا فرخے کیسے ہو گئے زمین کے ٹوٹوں میں فرخہ ہو گیا اللہ نے کہا ملت میں وہا ہے تھا ہمیں ایک امت ہیں آپ کیا یہ ہے ایران یہ ہے ترآن یہ ہے عرب یہ ہے مصر یہ ہے شام ایک فرخہ بن گیا زمین کے ٹوٹوں کا فرقہ پھر زبانوں کا فرقہ یہ ہے پنجابی یہ ہے پتھان یہ ہے سندھی یہ ہے کلوچی یہے ایرانی یہ ہے ترآنی اس کا فرقہ پھر اس کے بعد زبانوں کا ہو گیا قومیت کا فرقہ کہ یہ ہے سندھی یہ ہے جوالدے یہ تھاکور ہے یہ اکیائے کیا یہ سید ہے یہ مول ہے یہ کیا یہ فرقہ اب اس کے بعد آگے جائیے جناب وہ بود بن گئے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیران اس کا وہ مذہب کا کفن ہے بودہ بن گئے ہیں اب اس کے بعد جناب مذہبی فرقے اب پھر ہر فرقے سے فرقے پھر سیاسی فرقے اب یہی تو خیامت کی علامت کی نا ہو گئے اچھا پھر حدیث میں مختصر سے اندازہ میں آپ کو بتا رہا علامات خیامت کے کبرا یہ نہیں کبرا خیامت کے نہیں نشانات خیامت والے جو خیامت کے ہیں وہ کیا ہے دجال کا حروج یاجوج ماجوج کا حروج دابت الار مشرط سے سورج نکلنا اور خصف من المشرط خصف من المغرب خصف من جزیرے طلاب آدم سے آگ نکلنا عیسیٰ کا نظور یہ دس علامات ایسے ہیں جب ان دس علامات کو دیکھ لو تو سمجھ لو قیامت خائم ہو گئی اب میں صرف علماء کرام اور سب کی موجودتی میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ ہمارے کو خوران تو ہی سامنے ہے ایک سادو سند کی بات میرے کو یاد آگئی وہ گزر رہا تھا ایک چلگل میں کسی شکاری نے توتے پکڑے اب وہ کیونکہ ہر مزب کے جو بھی فقیر ہوتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے اس نے کہا کہا بابا یہ آزاد پنچی اس کو کیوں قریفتان کر رہے اس کو چھوڑ دو اس نے کہا بابا یہ پیٹ کا مسئلہ آئے اس کو جو بھی دیا دیا اب لائے آپ نے جھوپڑی میں کہہ رہا ہے شکاری شکاری آئے گا جال پھیلائے گا دانہ دالے گا ہم نہیں کھائیں گے ہم نہیں پھسنگے اب کتنے دن ہوا پتا نہیں سکا دیا آلے گا اس کی جنگل میں چھوڑ دیا درخ میں بیٹھے کہہ رہا ہے شکاری آئے گا جال پھیلائے گا دانہ دالے گا ہم نہیں کھائیں گے ہم نہیں پھسنگے آپ ایک دنی تفاق سے شکاری آیا جال پھیلائے گا دانہ دالا پھنے کے لئے آئے جال میں پھس گئے وہ یہ کہہ رہے شکاری آئے گا جال پھیلائے گا دانہ دالے گا ہم نہیں کھائیں گے ہم نہیں پھسنگے اب دجال کے بارے میں یعجود موجود کے بارے میں سید و احادیث ہے قرآن کے کئی نشان دو قسم کے آیات ایک متشابہات ہیں ایک محکمات ہیں تو اسی طرح دجال کے بارے میں جتنے بھی آئے ہیں وہ تمام کے تمام متشابہات ہیں اب مشہور روایتیں جو ہیں مختصر کیونکہ میں ٹیم مجھے ہو گیا آجا یہ کہا دجال ایک مغربی جزیرے میں قید ہے ایک کان اڑے گا ایک کان بچھائے گا اشاری پہ کافی لکھا ہوگا ایک آنکھ کا اندھا ہے یعنی کانا ہے جب نکلے گا سمندر اس کے ٹکنوں تا ایک ہی جسمیں ہوا پڑے گا زمین کو کہے گا نکال زمین پہ دونا سب کچھ نکال دے گی دنیا کے دولت اس کے پیچھے ایسے آئے گی جیسے کہ شہر کی ملکہ کے پیچھے مکھیہ جاتی ہے اور اسے ایک بھیدہ ہوگا دنیا کے چوتہ اپریلہ مکہ نہیں جائے گا دجال کے مشہور روایتیں اب دجال ایک فرق کا نام نہیں ہے یہ ایک پیشہ ہے یہ ایک پیشہ ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کمار آپ کے ذہن میں کمار آتے ہی ساتھ کہ اس کا پورا بائیو ڈیڈا آ گیا کہ یہ یہ کام کرتا ہے پتلے بناتا ہے آپ اسی طرح بڑھائی آیا بڑھائی تو آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ لکھڑی کا کام کرتا ہے اسی طرح مصری آیا تو آ گیا ہے کہ یہ عبارتیں بناتا ہے اسی طرح مختلف یعنی اس کا ایک پیشہ ہے تو دجال کیا ہے یہ اس کا پیشہ ہے نام نہیں ہے دجال کے معنی کیا ہے جھوٹ پرے پٹے بازی مکہ نہیں کرنے والا دجال اب مغربی جزیرے میں ہے یہ بیٹر شمپا ہے یہ جزیرہ ہے ورلڈ میپ میں دیکھو ورلڈ میپ میں مکھی بیٹ جائے جب تک کہ وہ مکھی اڑے نہیں آپ کو وہ جزیرہ نظر نہیں آتا اب وہاں سے نکلا اب بران نے کیا کہا عدیس میں کیا آیا اگر تجال کے بھتنے سے بچنا ہے تو سوری کہت کی پہ افتدائی دسائیتیں آخری دسائیتیں پر کیا تو تک طرح رکھنا ہے نہیں اس میں لکھاوا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے وہ خانو تخصولہ ہوا لدہ وہ اللہ کا بیٹا تسلیم کرے گا تو کون عیسائی اب اس کی خوت کا راز اس کی جسمانی خوت نہیں ہوگی یا سب انا اندرہم گا سنونا سنا اس کی خوت کا راز یا سمندر اس کے ٹکنے تک بہن جائے ایک ہی جسمان ہوا میں اٹھ جائے کمی سے سب کچھ نکال دے فرق نہیں ہوگا اس کی سنونا کا حرفت اور ٹکران بھی سکتا رکھی ہوگی جس کے ذریعے وہ سب کچھ کرے گا اب وہ مغربی جزیر میں خید تھا وقت معلوم ہے اللہ تعالی نے اس کو احمد رب کی سہولتیں دی اب ایک آنک کا کانا کانا مذہب سے دور ایک آنک کا تیز اس کی دور سے اپنے مفادات دیکھ لیتا ہے اپنے مفادات دیکھ لیتا ہے زمین کو کہا لکھا لکھا کہ مادانیات وغیرہ سارے اس نے نکالے ہو دنیا بھر کی جتنے بھی چور پٹے بات یہ دولت وہیں جمع کرتے ہیں آپ پیشانی پر کافی لکھا اور لفظ آیا اس کے ساتھ مومن پڑھے گا ارے عربی میں ہوتا تو ہر ایک اپی دن پڑھ لے فارسی میں ہوتا تو پڑھ لے یونانی میں ہوتا تو پڑھ لے ہر ایک اہلی زبان پڑھ لے نا لکھا مومن پڑھے گا معلوم ہو اس کے علاماتوں سے پیشان کی بتائے گا اور آخری اس کے نشانی میں بتانا چاہو وہ ہے اس کے گھدا جو آنگ و پانی کھائے گا دنیا کے جو طرف جائے گا اب میرے آنگ و پانی کھائے گا ہمارا گھدا چارا کھا رہا ہے دجال کا گھلا آنگ و پانی کھائے گا ہاں سوری آدھیات کے آنگ و پانی کھائے گا دنیا کے جو طرف جائے گا اب میرے آنگ و پانی کھائے گا ہمارا گھدا چارا کھا رہا ہے دجال کا گھدا آنگ و پانی کھائے گا ہاں سوری آدھیات کے وز آدھیاتِ دوھن فلموریاتِ قدھن فلمغیوراتِ سبھن وصل نبی نقل کوست نبی جمن اب یہ گھدے کو دیکھو کیسا گھدا ہے آنگ و پانی کھاتا ہے جب چلتا ہے جھکے لگاتا ہے آواز کرتا ہے اور انسانوں کے مجمع میں آکے کھڑے ہو جاتا ہے یہ ہے تجار کا گھدا ہے آجا جناب بس آخری لفظ میں نے آپ کو دس علاماتوں میں ایک علامت پیدا ہے جزیرت العرب کی کیونکہ میں وقت مختصر دیا گیا ہے موجودہ زمانے عرفان زمانے میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں تین خصوص کا ذکر تھا دس علاماتوں میں ایک ہے حسابہ جزیرت العرب اس میں سے اب یہ موجودہ وار جو ہوئی ہے عراق وار یہ علمگیر جنگ کا میدان ہے عرب کی زمین عدیس کرو سے پہلے تو علمگیر جنگ جو ہوئی ہے وہ مشرق و مغرب کے درمیان ہوئی ہے قصف کے معنی ہے زمین کے دھرزانے کی ہے کورو افراد وہاں پر وندے خاک ہو گئے اب یہ تیسری علمگیر جنگ کا جو میدان ہے وہ عرب کی سرزمین ہے یہ تیسری علمگیر جنگ کا نقطہ آغاز ہے جو نئے سردی کے تیسرے سال تیسرے ماں تیسرے سلز کو شروع ہوا ہے اب یہ عراق سے شر اٹھے گا شام کی طرف جائے گا شام سے یہ شر اٹھے گا پھری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا اسی دوران ہندوستان پاکستان کے ٹکاوک کیا جائے گا تو اس کے بعد غلبہ یہاں سے ہے وہاں کسی کا نہیں اور بے قیامت میں عرب کی ہلاکت ہے اور وہ ہلاکت ہوگی کیونکہ وہ ٹھیکے دار بنے ہیں اسلام سے دور ہو گئے ہیں موت ان کا مخدر ہے اسلام یہاں سے ہوگا کیونکہ یہ لیلیتر خدر کی مبارک صاحب نے پاکستان بنا ہے خدر یہ ہیں پگلی سر پہ آ جائے بے قدری یہ ہیں کے پیروں میں آ جائے مسلمانوں کی بے قدری کو قدر سے بداننا کے لئے اللہ تعالیٰ نے فقیر کی دعا سے پاکستان بنایا ہے یہاں سے غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ہے